اسلام علیکم سٹوڈنٹس ابھی میں کلر کا ہاتھ ہوں میرا ریزورٹ تھا اس کی انسپیکشن تھی شام کو بیٹھے ہوئے مجھے لگا کہ مجھے آپ سے ایک موضوع پر بات کرنی چاہی آج میں نے لیکچر بھی دیا تھا جب میں کلاس لے رہا تھا بچوں کی تو ٹرانسلیشنز ان کو کروائی میں نے انگلیش کے پیپر ٹو میں جو آتی ہیں اس کے حالے سے مجھے یاد آیا کہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہوئی کہ ٹرانسلیشن کے بنیادی حصول کیا بس چار پانچ حصول جہاں ہوں مجھے آپ کو بتانے ہیں پہلا حصول یہ ہے کہ یہ جو دس نمبر کی ٹرانسلیشن ہے آپ نے کبھی بھی شروع میں کرنے کی کوشش نہیں کرنی یہ انڈ والے تین سوال ہیں ٹرانسلیشن پریسی اینڈ کومپری اینشن it is to be attempted at the last پلے باننے آپ ٹرانسلیشن کے لیے منیمم آپ کو آدھا گھنٹہ رکھنا پڑے گا کیونکہ ٹرانسلیشن کا بھی فسڈ رافت اور سیکنڈ رافت بنتا ہے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یہ بات سمجھ لیجئے کہ rarely ایسا ہوگا کہ آپ کو جو اردو میں پیرا دیا ہے اس کے سارے لفظوں کے سمجھ آرہی ہو یا مانے انگریزی میں آتے ہو یا اردو میں مانے آتے ہو بہت سارے لفظ ایسے ہوں گے جو آپ کو اردو میں سمجھ نہیں آرہے ہوں گے بہت سارے لفظ ایسے ہوں گے جو اردو میں تو سمجھ آرہے ہوں گے ان کا انگریزی میں مانا نہیں آرہا ہوگا ان دونوں صورتحال میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی کیونکہ یہ وہ چیز ہے that is happening with all the other aspirants as well آپ کے جو باقی competitors ہیں ان کے ساتھ بھی یہی problem ہے آپ نے بس ان سے اچھا perform کرنا ہے ٹرانسلیشن کرتے وقت examiner آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ آپ ہر ہر لفظ کو ٹرانسلیٹ کریں گے یا ہر ہر جو اردو کا جملہ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے آپ نے میسج کنوے کرنا ہوتا ہے بعض اوقات اردو کے چار جملے جوڑ کے انگریزی کا ایک جملہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنا sentence structure اگر آپ نے ٹھیک رکھا اور جتنا نزدیک ہو سکتا ہے پیراغراف سے اتنا نزدیک ہو کہ اگر آپ نے میسج کنوے کر دیا تو آپ پاس ہو جائیں گے بائزت طریقے سے جب آپ ٹرانسلیشن کرنے لگیں تو ہر sentence کوئی بھی sentence شروع کرنے سے پیشتر اس کے بیچ میں جو الفاظ ہیں ان کے انگلیش اپنے پاس روڑ کر لیں لے دا جملہ شروع کرنے کے بعد انگلیش سوچیں گے تو آپ کو نہیں آئے گی پہلے انگلیش کے لفظ آپ کے پاس ہوں جو دو تین ہے پھر ان لفظوں کو یوز کرتے ہوئے آپ sentence اٹرکٹر جو ہے وہ create کر دیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو کبھی بھی ایک ڈرافٹ میں ایک کام نہیں بنے گا آپ پہلے اس کا ایک rough ڈرافٹ بنائیں گے پھر اس کے بعد میں rough ڈرافٹ سے آپ improve کریں گے final ڈرافٹ بناتے وقت flow دیتے وقت بالکل ایسے ہی جیسے پریسی میں پہلے main point نکالے جاتے ہیں انگلیش میں پھر ڈرافٹ 1 بنائے جاتا ہے پھر ڈرافٹ 1 کو improve کیا جاتا ہے اندھی form of ڈرافٹ 2 آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہوں گے زبردستی vocabulary دینے کی کوشش آپ نے paper 2 میں ویسے ہی نہیں کرنے آپ کا جو focus ہوگا وہ correctness کے اوپر ہوگا آپ نے کوئی ایسا risk نہیں لینا جو آپ کے انگریزی کو غلط کر دے آپ کے جملے کو غلط کر دے tenseوں کا درست استعمال کیجئے ہر لفظ کا ایک shade ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جس لفظ کا اگر آپ کو معنی نہیں آتا اس کے نزدیک ترین معنے میں رکھتے ہوئے وہ message آپ convey کر دے تو آپ کا کام چل جائے گا normally tense جو اردو میں دیا گیا ہوتا ہے ہم نے اسی tense میں رہ کے انگریزی میں بات کرنی ہوتی ہے لیکن یہ change بھی ہو جاتا ہے یہ جس کو change کرنے کی جازت ہوتی تو یہ overall جو ہے اس کی کچھ direction تھی جو میرے ذہن میں تھی کوئی پانچ سات آٹھ سال کی پرانسلیشن کی پریکٹس کر لیں اسی ٹیچر کو دکھا دیں تو اس سے آپ کا انشاءاللہ تلا جو کام بن جائے گا wish you best of luck